اسلام علیکم سامین انیس زیدہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے ساعت جولائی ہے خبر کا عنوان ہے جس ملک میں قرآن جلا گیا ہے سویڈن سویڈن کو اقل آتی دکھ رہی ہے آج سویڈن کی سرکار نے یہ اشارہ دیا ہے ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ایسا قانون بنائیں جس کی روح سے جس کے ہوتے ہوئے قرآن اور دوسری مذہبی کتابوں کی بے حرمتی نہ ہو قرآن تو رات انجیل وغیرہ کو نہ جلا جا شکے ایسا قانون پر سویڈن سرکار غور کر رہی ہے اور وجہ بتائے گے کہ ہم قرآن جلانے کے بعد میں جو قرآن جلانے کا واقعہ ہوا ہے اس سے ملک خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے اس لیے ہم اس پر غور کر رہے ہیں اصل وجہ کیا ہے وہ سننے کی ہے دراصل سویڈن کو سلامتی کونسل کا ممبر بننا ہے سلامتی کونسل کی ممبرشپ کے لیے ممبر بننے کے لیے ترکی کی رائے اور ترکی کی سفرش لازمی ہیں ترکی کے صدر طیب اردوغان نے صاف کر دیا ہے کہ جب تک آپ لوگ قرآن کے جلانے کو نہیں روکیں گے بعضابطہ قانون نہیں بنائیں گے تب تک ہم ایسے کوئی سفرش نہیں کریں گے آپ کو پتہ ہی ہے اس کے بعد کیا ہونا تھا تو سویڈن سرکار اب جھکتی نظر آ رہی ہے اور ایسے قانون پر غور کر رہی ہے جس کے بنانے کے بعد قرآن اور دوسری جو مذہبی کتابیں ہیں ان کی بے حرمتی نہ ہو پائے